اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو وائلنس ٹائم ڈے کے اوپر ہے وائلنس ٹائم ڈے کیوں منایا جاتا ہے اور اس دن لوگ شرمناک حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں پارکوں میں اور جہاں بے گلی چراؤں میں لڑکیوں کو چھیڑنا اور ان کو پھول دینا اس دن ان کو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا تو اس لڑکی کو کیوں چھیڑ رہے ہو اور اس کو پھول کیوں دے رہے ہو یہ دن مغربی لوگوں کا بہت ہی اہمیت والا دن ہوتا ہے نیو جیئر اور کرسمس کے بعد اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس دن غیر شادی شدہ اور شادی شدہ جوڑے اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں یہ تیوار اب مغربی ممالک میں نہیں بلکہ پاکستان جیسی پاک سرزمین پر بھی منایا جا رہا ہے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر بھی ٹی وی شوز میں اس دن کو زور و شور سے منایا جاتا ہے جس میں لڑکیاں اور لڑکے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنس ٹائم ڈے کی اصل حقیقت اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس بےہیائی کو پھیلانے کا اصل مقصد کیا ہے یہ سب چیزیں ہاتھ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں اگر آپ پہلے سے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی ایک لائک لازمی سے کر دینا آپ کے اس ویڈیو سے کیا رائے ہے اپنی رائے کمٹ بوکس میں ضرور دینا اللہ تعالی نے انسانوں کی رنمائی کرنے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بیجے جو کہ ان کو سیدھا راستہ دیکھاتے اور اللہ سے ڈراتے ان نافرمان لوگوں نے بوجھ سے اپنے خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تین صدی عیسوی میں روم دنیا کی سوپر پاور تھی جس پر کلوڈیو سٹون نامی شخص کی بادشاہت تھی ان لوگوں نے اپنے بوجھ سے خدا بنا کے رکھے ہوئے تھے ہر سال کی فروری کی پندرہ تریخ کو رپلی کالیا کے نام سے ایک توار ہوا کرتا تھا اور یہ لوگ لوپس نامی بودھ کی پرستش کیا کرتے تھے یہ لوگ اس بودھ کی اس وجہ سے پرستش کیا کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا ہم اس کی پرستش کریں گے اور یہ ہمارے ملک کو بدرووں سے پاک کرے گا اور ہمیں اچھی فصلیں اور اچھی صحت دے گا اس موقع پر ایک قراندازی بھی کی جاتی تھی جس میں ہر کواری اور نامیرم لڑکی کا نام لکھ کر ایک بوکس میں ڈال دیا جاتا تھا پھر اس بوکس سے ایک نامیرم لڑکا اس لڑکی کا انتحاب کرتا جس کا اس بوکس سے نام نکلا ہوتا پھر وہ لڑکی اگلے سال کی پندرہ فروری کی تریخ تک بینہ شادی کیے اپنے جنسی تعلقات اس لڑکے کے ساتھ قائم کرتی بعد میں اس تیوار کا نام فیبریا رکھا گیا جس سے فروری مہینے کا نام نکلا دوستو اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکاروں میں سے عیسائی پادری کا نام سینڈ ویلمس ٹائم تھا جس نے اس بہیائی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی کلوڈیوس بادشاہ مزید فتوات کر کے روم کو مزید طاقتور ریاست بنانا چاہتا تھا جب اس نے اپنی فوج میں برتھی شروع کی تو بہت کم لوگوں نے اس برتھی میں حصہ لیا کلوڈیوس کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا انہیں کی خواہش زہر کی کہ فوج میں لوگ کیوں نہیں شامل ہونا چاہ رہے پتہ چلا کہ بہت سے نوجوانوں نے شادی کر لی اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے نہیں تیار تھے ان لوگوں کا سارا دیان اپنی بیوی اور بچوں پر تھا نہ کہ جنگ پر اب کلوڈیوس نے اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص اب شادی نہیں کرے گا جو شخص بھی شادی کرے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی مگر سینڈ ویلمس ٹائم حکومت کی محالفت کرتے ہوئے نوجوانوں کی چوری چھپے شادیاں کرواتا رہا جب کلوڈیوس کی اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غزبناک ہوا اور یہ حکم سنایا کہ ویلمس ٹائم کو گفتار کر کے قید کر لیا جائے ویلمس ٹائم کی قید کے دوران ایک لڑکی سے ملکات ہوئی جو کہ کلوڈیوس کی بیٹی جولیا تھی یہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گفتار ہو گئے جولیا روزانہ سر خلاب لے کر ویلمس ٹائم کے پاس آتی جب اس واقعے کی خبر کلوڈیوس کو ہوئی تو اس نے ویلمس ٹائم سے ملکات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب اپنا لو ورنہ تمہارا سر کلم کر دیا جائے گا مگر ویلمس ٹائم کے انکار کرنے کے بعد اسے چودہ فروری کو فانسی دے دی گئی ویلمس ٹائم نے فانسی سے قبل جولیا کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں فرام جور ویلمس ٹائم اسی مناسبت سے ویلمس ٹائم نے منایا جاتا ہے یعنی سینڈ ویلمس ٹائم ڈے بارویں صدی عیسویں تک اس واقعے پر مکمل ہموشی رہی جس کے بعد چند سازشی لوگوں نے روپ کالی اور فروری نامی تیوار کا کنسپٹ لے کر ایک عیسائی پادری ویلمس ٹائم کا لیبل لگا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا یورپ کے بعد ایشیا میں حصوصاً مسلمان ممالک میں اسے میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا جس کے بعد مسلمان نوجوان نسل میں بے ہیائی اور لبرزم کو فروح دینا دوسرا اس دن میں فروحت ہونے والی مسنوعات مثلاً چوکلیٹ گیفٹ جولری وغیرہ کی فروحت سے اپنے بزنس کو بڑھانا تھا جس میں وہ لوگ کمیاب ہو گئے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کمپنیوں کے مالک کون لوگ ہیں اس مغربی تیوار کی بدولت ہر سال زنا میں اضافہ اور بے ہجائی بڑھتی ہی جا رہی ہے بہت سے مسلمان لوگ بھی پیسہ کمانے کے لیے اس چیز کو فروخت دے رہے ہیں آپ کئی سال پیچھے چلے جائیں آپ نے کوئی بھی ٹی وی شوز میں کوئی بھی لڑکی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی پھر آہستہ آہستہ پھر کچھ لوگوں نے لڑکیوں کو بھی ٹی وی شوز میں لانا شروع کر دیا پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ لڑکی مکمل برکے کے اندر آیا کر دی تھی اور پھر کچھ چند سالوں کے بعد وہی لڑکی برکے کو اتار کر حالی ڈپٹا کر کے پرگرام کیا کرتی تھی آج کل وہ ڈپٹا بھی سروں سے نیچے آنے لگ گیا آج کل لڑکیاں ڈپٹا یا تو گلے میں رکھتی ہیں یا تو رکھتی ہی نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنا ایمان بیج کر پیسہ کمائیا ہے آہستہ آہستہ ان لڑکیوں پر سلوار کمیز بھی تنگ آنے لگ جائے گی اور یہ لوگ کھلے عام جینز کے اندر گھومیں گی اور پھریں گی پیسہ تو بہت ہوگا ان لوگوں کے پاس مگر پیننے کے لیے کپڑا تنگ ہو جائے گا ان پر امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں